بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کام کر سکیں گے اور کتنا مشکل ہوگا ان کے لیے سروائیو کرنا اس کا جائزہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج کس پروگرام میں اور پھر ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی چہرے پر مایوسی تھی اور اس مایوسی کے عالم میں الیکشن کمیشنر نے کس کمرے سے باہر نکل کر کیا بیان جاری کیا اس کی مکمل تفصیل بھی شامل کریں گے آج کس نشست میں اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ایک اور قراردات منظور کی گئی ہے اور اب عمران خان کی رہائی کو لے کر دنیا بھر میں خاص طور پر پاکستان میں اور عالمی لیول کے اوپر کس قسم کا بیانیاں اس وط ہم بنتا ہو دیکھ رہے ہیں اس کا مکمل حال احوال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے خاص طور پر ایسے وقت میں جب ایوانی صدر میں ایک بیٹک ہوئی اور تحریک انصاف پر پبندی کی بات کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ویورز پنجاب اسمبلی کی مقصوص نشستوں کی فیرز تیار ہو گئی ہے اور اس پر عمل درامت اگر نہ ہوا تو اسی دن چیمبر ہیرنگ ہوگی یہ ماجرہ کیا ہے اور مقصوص نشستوں کے راستے میں اب کون کھڑا ہے اور کس نے رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی اس کی مکمل تفصیل بھی شامل کریں گے آج کی اس نشست پر لیکن ویورز سب سے پہلے آپ کو یہ خبر دیتے ہیں کہ چیف جسٹس نے انکار کر دیا ہے چیف جسٹس کی طرف سے کیا گیا عام تاثر یہ تھا جب جسٹس شہزاد ملک کو سبینگوڑ پاکستان لے جایا گیا کہ لاہور میں ایک ایسی خاتون جج کو لائے جائے چیف جسٹس کو لائے جائے جو نہ صرف تاریخ کی پہلی جج ہوں بلکہ وہ سہولتکاری کا بھی کام کریں گی مریم کی حکومت کے لیے اور پھر وہ تمام مقاصد جو پاکستان کی عدالتوں سے حاصل کیے جا سکے خاص طور پر پنجاب میں ان مقاصد کے حصول کے لیے یہ جو چیف جسٹس لاہور کی ہیں یہ ایک بہترین آپشن ہے لیکن ویورز ہوا یہ ہے کہ جب انہوں نے حلف لیا اور حلف لینے کے بعد جو پہلا حکم جاری کیا جتنے بھی احتساب عدالتوں میں کیسز ذریعی التوا تھے یعنی دس احتساب عدالتیں ہیں وہاں پر ججز موجود نہیں ہے کیسز میں غیر ضروری التوا برتا گیا اور اب انہوں نے حکم یہ دیا ہے کہ یہ جو چھپن کے قریب کیسز ہیں انہیں دیگر عدالتوں میں شفٹ کیا جائے عام طور پر یہ جو کیسز ہیں نیب کے جان بوچ کر سٹرنٹھ ججز کی اس لیے پوری نہیں کی جاتی چونکہ ان میں اکثر کیسز پاکستان کے سیاستدانوں کے ہیں اور سیاستدانوں کے کیسز ہوں سٹرنٹھ ججز کی پوری ہو جائے تو پھر آپ کے لیے عدالتوں کے سامنے سروائیو کرنا اتنا سامنی ہوتا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جج کو تائنات نہ ہونے دے نہ کوئی جج بیٹھے گا ویرز جسٹس آریا نیلم صاحبہ کی آنے سے پہلے سبرین کورڈ پاکستان میں ایک درخواست گئی اور الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ درخواست کی گئی کہ خدا کے لیے ہمیں ہماری مرضی کے ججز کو لگانے دیا جائے یہ وہ طریقہ تھا جس کے ذریعے حکومت یہ چاہتی تھی کہ الیکشن کمیشنر کو سہولتکار بنا کر یہ سبرین کورڈ پاکستان جائیں استعداہ کی جائے اور پھر قاضی صاحب جن کی عدالت سے یہ فیصلہ ان کی مرضی کا آئے کہ ٹھیک ہے آپ الیکشن ٹریبنل میں اپنے مرضی کے ججز کو لگا لیں لیکن عدالت نے ماں پر کیا دونمری کی دونمری یہ تھی کہ انہوں نے اس کیس کے اوپر فیصلہ نہیں دیا یعنی میرٹس پر نہیں گئی یہ اس کیس کے اندر لکھا گیا بلکہ اسے رکھ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم جاری کر دیا کہ الیکشن کمیشنر صاحب آپ لاہور ہائی کورٹ کے جو نئی چیف جسٹس صاحب آ رہی ہیں ان سے جا کر بات کریں اور پھر اس معاملے کو افامو تفہیم سے حل کیا جائے اور انہوں نے جسٹس شہزاد ملک کی جو گفتگو تھی جو ان کا نوٹفیکیشن تھا جو ان کا سٹانس تھا اسے ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی کوشش کی اور ایک پورے عمل کو دوبارہ سے شروع کیا ویرز یاد رکھی گا ابھی تک لاہور ہائی کورٹ کے اندر دو ایسے کیسز تھے جبے فارم پنتالیس جمع کروانے کے لیے کہا گیا جسٹس انوار کی عدالت نے آلیہ حمزہ واری درخواست کے اندر اور اس کے ساسد محل شرافت دونوں درخواستوں کے اندر یہ استدا کی گئی تھی کہ ان دونوں یعنی مریم نواز اور حمزہ شباز کے جو الیکشن ہیں انہیں کلدم کرا دیا جائے نوٹفیکیشن کو کلدم کرا دیا جائے کیونکہ ان کے پاس فارم پنتالیس نہیں ہے عطالت کا یہ حکم تھا کہ فارم پنتالیس لے کر آئیں لیکن اس سے پہلے ہی گیم ڈال دی گئی اور الیکشن کمیشنر سپریم کورٹ پاکستان پہنچے جہاں سے یہ مرضی کا فیصلہ لیا گیا اور بیوز ان کا یہ خیال تھا کہ جب چیف جسٹس آلیہ نیلم صاحب آئیں گی تو ہم ان سے ملاقات کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ لے لیں گے لیکن وہاں سے جو خبر آ رہی ہے ایک بڑا انکار ہوا ہے الیکشن کمیشنر کو اور ایک ملاقات ہوئی جسٹس آلیہ نیلم کی چیف الیکشن کمیشنر سے اور اس ملاقات میں الیکشن کمیشنر نے ٹرمیل تبدیل کرنے کی استعدا کی آٹھ ٹرمیل پرانے چیف جسٹس ملیش عزاز صاحب نے بنائے تھے اس کو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ پاکستان میں چیلنج کیا جسٹس جمال مندوخیل جسٹس اکیل عباسی اور چیف جسٹس نے اس پر سمات کی اور سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو سٹے دے دیا اور یہ کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر اور جسٹس آلیہ نیلم آپس میں مشابت کریں اب یہ اس خبر یہ آئی ہے کہ چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹرمیلز کو تبدیل کرنے سے انکار کر دیا اور چیف جسٹس آلیہ نیلم نے یہ کہا کہ ٹرمیل کام کر رہے ہیں اور آٹھ ججز میں سے کسی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا جسٹس آلیہ نیلم پہلے ٹیسٹ میں پاس ہو چکی ہیں انہوں نے جسٹس شہداد علی خان کے لگائے گے ٹرمیلز ججز کا ساتھ دیا یعنی نئی چیف جسٹس بھی کسی قسم کا دباؤ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور انہوں نے اپنے اس فیصلے سے یہ واضح کر دیا ہے اب یہ معاملہ واپس سپریم کورٹ پاکستان جائے گا اور اسی کیس میں پی ٹی آئی نے چیف جسٹس پر عدم اعتماد کر دیا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چیف جسٹس اپنے آپ کو اس بینچ سے علا کرتے ہیں یا پھر اس بینچ کا حصہ رہتے ہوئے دوبارہ سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریسکیو کریں گے جساں ڈان اخوار نے لکھا اور سہولت کاری کا کام کریں گے حتمی فیصلہ اب سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ ان ٹرمیلز کو برکار رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا میں آپ کو اس کے جو اثرات ہیں فیصلے کے بتا دیتا ہوں کیونکہ مریم نواز کی حکومت اب خطرے میں ہے اور یہ بات صرف ہم صرف آپ کے سامنے محض گفتگو کے طور پر نہیں کر رہے اور حقیقت یہ ہے کہ فارم پنتالیس جب عدالتوں میں آپ کو جمع کروانے پڑیں گے چاہے وہ مریم نواز کے حلقے سے ہو اور یا پھر حمزہ شباز کے حلقے سے ہو یا شباز شریف کے حلقے سے ہو یا نواز شریف کے حلقے سے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اب بیان حلفی بھی ڈیمانڈ کیا جائے گا اور بیان حلفی کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ غلط ثابت ہوا اور آپ جھوٹے پائے گئے تو پھر سرکار آپ ناہل ہو جائیں گے اور یہ تلوار اب مریم نواز کے اوپر لٹک رہی ہے تو لاہور جی خطرے میں ہے پنجاب حکومت خطرے میں ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ معاملہ کتنی دیر تک قاضی صاحب کھینچتے ہیں چونکہ تین ماہ دو ماہ ڈھائی مہینے ایک ماہ جو اصلی منصف جب ان کرسیوں پر بیٹھیں گے تو پھر فیصلے میرٹ پر ہوں گے اور پھر آپ ان فیصلوں کو انڈیو نہیں کر سکتے ویورز پنجاب حکومت کے لیے خطرے کی گھنڈی بچ چکی ہے لاہور الیکشن ٹرمیلز نے مریم نواز کے حلقے کے فارم پنتالیس مانگ لیے تھے لیکن ایک سٹے آرڈر کی وجہ سے سماعت آگے نہیں بڑھ سکی لاسٹ جو سماعت تھی اس کے اوپر جو ان کے وکیل تھے انہوں نے عدالت میں پیش ہو کر یہ کہا تھا کہ ہمیں کچھ وقت دے دیں اچھا یہ وقت مانگتے ہیں نا تو کیوں مانگتے ہیں اس لیے کہ پیچھے سے یہ گیم ڈال کے آئے ہوتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم حکومت جو ہے وہ اپنے طور طریقوں سے الیکشن کمیشن کے ذریعے چیپ جسٹس اور پاکستان کے ذریعے مرضی کے فیصلے لیں گے جہاں پہ آئین اور قانون میں ترمیم کی ضرورت ہوگی قانون سازی کی جائے گی ترمیم کے لئے تو خیر آپ کو دو تہائی اکسیت کی ضرورت ہے نئے آرڈیننسیز لائے جائیں گے اور ہم ان فیصلوں کا راستہ روکنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اب ایک سو اسی دن میں ان ٹیبنلز نے فیصلہ کرنا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جسس تارک محمون جھنگری صاحب نے جو اسلامباد کی تین نشستیں ہیں ان میں یہ بڑا واضح کیا تھا جب سامات شروع ہوئی تو انہوں نے جو وکیل تھے دوسری طرف سے ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب کے اور دیگر انہیں یہ کہا تھا کہ قوانین جو ہیں وہ پڑھ کر بتائیں کہ الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے اور ٹیبنلز کے جو اختیارات ہیں اور جو اندخابی عذرداریاں ہیں ان میں فیصلہ کتنی دیر بعد کرنا ہے تو انہوں نے ٹیکنیکلی جانبوچ کر وہ رولز جو تھے عدالت میں باوازے بلند پڑھنے کے لیے اس لیے کہا کہ کل کوئی یہ نہ کہے جی کہ جلدی فیصلہ کر رہے ہیں یا پھر انہوں نے وقت پر فیصلہ نہیں کیا اور ڈلنگ ٹیکٹس کو بچایا جا سکے اب یہ اس ہو سکتا ہے کہ لاہور آئی کورٹ کی چیف جسٹس کے خلاب بھی ایک مہم چلائی جائے اور یاد رکھے گا کہ اب آپ کے جتنے جو چور دروازے تھے وہ سارے کے سارے بند ہو گئے ہیں جہاں جہاں سے بھی آپ چاہتے تھے کہ آپ کو آپ کی مرضی کا انصاف ملے وہ تمام بل جو ہیں اور ان بلوں کو بنانے والے سب جو ہیں ان بلوں کے اندر گھس کر ان بلوں کو انہوں نے بند کر لیا ہے میں آپ کو نا یہ جو ایڈ ہاک جیجز کی انٹری ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن پاکستان اب تہاں پہ کھڑا ہوگا یہ پورا ایک جائزہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جریشن کمیشن نے جی جسٹس ریٹائر تارک مسعود اور میا عالم خیل کے ناموں کی بطور ایڈ ہاک ججز منظوری دے دی ہے الیکشن کمیشن نے مقصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصے پر عمل درامت کا فیصہ کر لیا ہے اور پی ٹی آئی کو مقصوص نشستیں الوٹ کی جائیں گی یہ باتیں نا کان کو بڑی اچھی لگتی ہیں سن کر مقصوص نشستیں باکستان طریقے انصاف کو مل جائیں گی لیکن سر حالات اتنے سادہ نہیں ہیں قاضی صاحب کو نا ان کے ساتھی ججز نے ایک طرح سے شٹ اپ کال دی ہے جسٹس مونیو اختر کا قاضی صاحب کو یہ جواب جو ہے یہ بہت کچھ بتا رہا ہے کہ قاضی صاحب کا ٹائم پورا ہو گیا وقت بدل گیا حالات بدل گئے اور جو قاضی صاحب کا اسٹیبیشمنٹ کا جو ایجنڈا تھا اب وہ ایجنڈا پورا نہیں ہوگا حالات تبدیل ہو گئے ہیں اور معاملات اب کسی اور رخ پر جا رہے ہیں اب سوال یہ بھی ہے کہ ایڈ ہاک ججز آ گئے اب کیا ان کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا اور پاکستان کی عدالتوں کا منظر نامہ ہمیں کیا بتاتا ہے دو ججز نے پہلے ہی مازد کر لی تھی اور دیگر دو کے آنے سے سپریم کورٹ کی جو پوزیشن ہے یعنی جو کم پوزیشن تھی اور فیضہ سادھی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا ممکنہ طور پر یہ دونوں ججز آئینی معاملات کی تشریح اور دیگر اہم آئینی معاملات کی تشریح سے متعلق معاملات کی سماعت کرنے والے بنچز پر نہیں بیٹھیں گے اور ان کو صرف روٹین کیسز میں رکھا جائے گا یعنی اس تک محدود کیا جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا دباؤ جو جس طرح سے نظر آ رہا ہے اگر انہوں نے اس دباؤ میں آ کر کچھ کرنے کی کوشش کی تو پھر ان کی ایک بھاری قیمت انہیں ادا کرنا پڑے گی اور میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے نا ہے ان میں سے ایک جج کو بقاعدہ طور پہ ان کی سپریم کورٹ آنے کے حوالے سے مخالفت بھی کی ہے اور آپ اگر آپ کا جو چیپ جسٹس ہے فیوچر کا وہ آپ کی مخالفت کرے گا تو آپ کا پھر عدالت میں سروائب کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا آگے ہوگا کیا حکومت جی باز نہیں آئے گی اور عدلیہ پر دباؤ ڈالتی رہے گی تاثر یہ دیا جائے گا کہ پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کو ریلیف دیا جا رہا ہے عدلیہ مخالف حکومتی بیانیاں لانچ کیا جائے گا عمران خان اور پاکستان طریقہ انصاف آگے کا راستہ نکال لے کے لیے اب سپریم کورٹ کی طرف دیکھے گی اور یہی اب ان کی ایک محفوظ ترین اگر کہا جائے ان کے لیے ایک آپشن بچا ہے تو یہ ویورز غلط نہیں ہوگا سب سے اہم محلہ عمران خان کی عدالتی پروسس کے ذریعے جیل سے رہائی ہوگی اور اب عدلیہ اس حوالے سے کہاں کھڑی ہوتی ہے عمران خان اور بشرا بی بی نے پہلے ہی نائب توشخانہ کے جو نئے کیسز میں اپنی گرفتاری کو اسلامباد ہائی کورٹ کے آگے چیلنج کر دیا ہے اور ساتھی ساتھ یہ درخواست بھی کر دی ہے کہ ان کو مزید کسی مقدمے میں گرفتاری کے خلاب بھی ریلیف جو ہے وہ دیا جائے یعنی اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے یہ درخواست لے کر گئے کہ ہمارے جو کیسز ہیں ان کو اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصے سے مشروط کیا جائے اور جس طرح سے ہر روز ایک نیا مقدمہ بنا کر ہمیں گرفتاری ہمارے ہماری جو ہے وہ ڈالی جاتی ہے ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے اس سلسلے کو بھی اب رکنا چاہیے عدالتیں ان کو انٹروین کریں ان معاملات کو دیکھیں کہ جو ثبوت ہیں وہ کیا اتنے تگڑے ہیں کہ آپ عمران خان کی گرفتاری ڈالیں عمران خان جیل کے اندر ہے لیکن مقدمات جیل میں بیٹھے ہوئے شخص کے اوپر آپ نے بار بار بنا کر اپنی پوزیشن کو کمزور کر دیا شاہ محمود قریشی صاحب کو لاہور منتقل کر دیا گیا ہے اور قریشی صاحب کے خلاف نو مئی کے مقدمات کا جیل ٹرائل جاری ہے شاہ محمود قریشی نے اڈالا جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی درخواست دائر کی تھی جبکہ پولیس نے شاہ محمود قریشی کو مستقل کورٹ اکپر جیل منتقل کرنے کی درخواست دی تھی اور انصداد دہشنگردی عدالت نے پولیس کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کو اڈالا جیل سے لاہور منتقل یعنی کورٹ لکپر جیل میں منتقل کر دیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کیجی لاہور منتقلی پر ان کے بیٹے زین قریشی صاحب نے کیا لکھا اچھا زین قریشی صاحب لندن آئے ہوئے تھے اور میں حیران تھا کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں اور جن حالات میں پوری قوم دیکھ رہی ہے لیکن زین قریشی صاحب لندن میں پاکستان اور غالب انڈیا کا کوئی میچ تھا اور وہ اس سے لطف اندوز ہو رہے تھے تو زین قریشی صاحب آپ کو یہ آپ کا اپنا پرسنل فیصلہ ہے لیکن جب آپ اتنے بڑی ایک سٹرگل سے گزر رہے ہوں اور آپ کے والد صاحب جیل کے اندر ہیں عمران خان کے بعد وہ پارٹی میں نمبر ٹو ہیں اور وہ جیل کے اندر ہیں لیکن آپ یہاں پر بیٹھ کر میچ دیکھ رہے تھے اور چھٹیاں گزار رہے تھے تو یہ کوئی ایک اچھا پیغام جو ہے وہ نہیں کیا اب انہوں نے کیا لکھا وہ لکھتے ہیں کہ کل اپنی پیشی کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کو پریزن وین میں ڈال کر اڈیلہ جیل کی طرف لے جایا گیا اور تاخیری حربے اپناتے ہوئے پریزن وین میں آپ کو یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کو رکھا گیا رات گیرہ بجے اڈیلہ جیل سے کوڑ لکھ پا جیل میں ان کی منتقلی کا آرڈر ایشو ہوا آدھے راستے سے پھر واپس لا کر کل رات کوڑ لکھ پا جیل ان کو منتقل کیا گیا اور ان کا سارا ضروری جو سمان تھا ان کے پاس نہیں تھا جو رونے کپڑے پہنے ہوئے تھے ایک ہی جوڑا ان کے پاس تھا اور جو اضافی سمان تھا وہ ان سے لے لیا گیا اور پھر مشکلات میں شاہ محمود قریشی صاحب کو رکھا گیا اور یہ جان بوچ کر اس قسم کے ہتھکنڈے جو ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں اور پھر زین قریشی صاحب نے جی سوالے سے یہ بھی لکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک صدو بخار کے ساتھ جبکہ ڈاکٹر نے ان کو سفر سے منع کیا اس کے باوجود پولیس نے اخلاقی غیر اخلاقی طریقہ استعمال کیا اور جبری طور پر انہیں پریزن وین میں بخار کی حالت میں بٹھا کر لاہور کا سفر جو ہے وہ کروایا گیا شاہ محمود قریشی صاحب کی نا ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور وہ نا پیٹرل سٹیشن پہ کھڑے ہیں جی اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی اور وہ جھک کر چل رہے تھے اور ان کی جو کافی وزن ہے جی وہ بھی کم ہو گیا تو شاہ محمود قریشی صاحب جب اتنی قربانیاں دے رہے ہوں اور دوسری طرف زین قریشی صاحب جو ہیں وہ یہاں پر میٹ سے لطف اندوز ہو رہے تھے تو مجھے دکھ ہوا دیکھ کر کہ زین کو اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیی تھی مہربانوں بھی سنائے جی وہ یہاں پر ہیں اور کچھ روز کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس آف لورڈز کے اندر ایک تقریب سے وہ خطاب بھی کریں گی اور یہ جو معاملہ ہے عملان خان کی رہائی کا اس کو ہاؤس آف لورڈز کے پلیٹ فرم سے جو اٹھایا جائے گا ٹھیک ہے پولیٹیکل آپ ایکٹیو ہیں یہ بات سمجھ میں ہاتی ہے لیکن میچ دیکھنا اس پہ ویورڈز آپ نے ضرور کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی دینی ہے ویورڈز خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ایک اور قرارداد جو منظور کی گئی ہے اور یہ قرارداد خیبر پختون خواہ اسمبلی کے اجلاس کے دوران پیش کی گئی اسے بعد میں منظور بھی کیا گیا اور اس قرارداد میں عمران خان کی رہائی سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی انسانی کمیٹی کی ایک ریپورٹ کو پیش کیا گیا ہے قرارداد کے مطلع میں یہ کہا گیا کہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے کیسز قوانین کی خلاف ورزی ہے اور عمران خان کی عمر اکتر سال ہے ان کو سزائیں ساٹھ سال سے کم والی دی گئی اقوام متحدہ ریپورٹ کی تناظر میں عمران خان کو رہا کیا جائے اور دوسری قرارداد اس حوالے سے وزیر قانون نے یہ بھی پیش کی اور اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت ہے کشمیر سمیت ملک بھر میں اس کی نمائندگی ہے پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی بقا کے لیے کام کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی آرٹیکل سترہ کی خلاف ورزی ہوگی الیکشن میں پی ٹی آئی کو باہر کیا گیا اور چیف الیکشن کمیشنر فوئی توڑ پر استیفہ دے اب یورز اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور مسلمی قنون کی اور ان کے اتحادیوں کی ایک انتہائی اہم بیٹک جوانے صدر میں ہوئی ہے اور منتح یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے اور عمران خان اور عریف الوی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپٹی سپیکر قومی سمبلی قاسم سوری صاحب ہیں ان پر آرٹیکل چھے والا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث آیا اب دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہیں جی شرجیل میمن صاحب شازیہ مری اور اس کے ساتھ سے شریر حمان صاحب صاحب نے اس سے پہلے یہ اتراز اٹھایا تھا کہ جناب ہم میں آن بورڈ نہیں لیا گیا لیکن اب جو خبریں باہر آ رہی ہیں ڈیڑھ گھنٹہ ان کی ملاقات جاری رہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ معاملہ جو ہے نا مقصود نشستوں کا اس کے اوپر تو گرین سگنل دے دی ہے لیکن یہ دوسرا معاملہ تھا یہ جو خانسہ پر جو آرٹیکل چھے لگانے کا اور اس کے ساتھ پیٹی آئی پر پابندی کا اس حوالے سے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ پارٹی مشاورت کے بعد پابندی کا فیصلہ پارلیمان اور کابینہ میں زیر غور لائے گی میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر پیٹی آئی پر پابندی کی بات کی تو یہ جو ان کے پولیٹیکل آپشنز ہیں یہ ختم ہو جائیں گے ابھی تو کم از کم یہ بات تو ہوتی ہے نا کہ اگر تم نے ہمیں تنگ کیا تو ہم تمہاری حکومت گرا دیں گے اچھا حکومت گرا ہوگے تو پھر کیا ہوگا ہم پیٹی آئی سے بات کریں گے اور جس طرح سے بیک ڈور گفتگو بھی ہو رہی ہے تو اگر پابندی لگ گئی تو پھر شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے آپشنز کھلے رکھنے ہیں اور اس کی ایک سیاسی قیمت آپ کو ادا کرنا پڑے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ فیوچر پر آپ کہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے تو پیپلز پارٹی والے تنے بے وکوف نہیں ہیں کہ وہ اس بات کو جب وہ تسلیم کر لیں پنجاب اسمبلی کی مقصوص نشستوں کی فیرس جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف نے مقصوص نشستوں کے لیے تین رکنی کمیٹی تشہیر دی تھی زہر تاج گل ہیں کمل شوزب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کمیٹی نے جو کچھ نام دی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں جس میں پنجاب اسمبلی کے لیے مقصوص نشستوں کی فیرس میں ایک تو جی عمران خان کی منظوری کے بعد یہ الیکشن کمیشنوں پاکستان میں جمع کروائی جائے گی تحریک انصاف کو خواتین کی چوبیس اور اقلیتوں کی تین مقصوص نشستیں ملنے کا امکان ہے تحریک انصاف کی جانب سے جی سادیہ یوب ہیں روبینہ خان اور آئیشہ بھٹا کو کے نام جو ہے مقصوص نشستوں کے لیے زر غور ہیں روبینہ رزوان روبینہ جبیل اور آشمہ شجاہ کا نام بھی اس مقصوص نشستوں کے لیے زر غور ہے یاسمین راشد صاحبہ آلیہ حمزہ اور سنم جوید کا نام قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے تجویز کیا گیا ہے لیکن دیکھنا ہی ہے کلیکشن کمیشن مقصوص نشستیں آپ کو دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے چونکہ ان کے علامیوں سے ایسا نہیں لگ رہا دوسری جانب باکستان دریقے انصاف کے رہنما روف حسن نے بھی کہا ہے کہ جیل میں قید خواتین کو مقصوص اسمبلیوں میں یعنی نشستوں میں بھیجنے سے متعلق کہ عمران خان نے چند ہدایت دی ہیں میں اس حوالے سے مزید بات نہیں کروں گا بہت اچھے لوگوں کو اسمبلی میں آتا ہوا میں اس وقت دیکھ رہا ہوں ایک دوسری جگہ جی روف حسن صاحب گئے اور انہیں کیا کہا کہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں ہمیں یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر الیکشن کے سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں اس پر اگر الیکشن کمیشن عمل درامت نہیں کرتا اور ٹال مطول سے کام لیتا ہے تو سرکار پھر جمبر حاضر ہے آپ جمبر میں آ کر ہمارے سے جو ہے وہ ڈرائٹ بات کر سکتے ہیں اور پھر ایک اور جگہ جا کر انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ الیکشن کمیشن نے بس ظاہری طور پر اعلان کیا ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کریں گے لیکن حقیقت دراصل کچھ اور ہے اور ہمیں ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ اس فیصلے کے اوپر کسی طرح بھی عمل درامت کریں گے چونکہ انہوں نے صرف ٹائم بائی کیا ہے ایک تاثر یہ دینا تھا کہ دیکھیں ہم تو انصاف اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں ہم تو آئین کی بات کر رہے ہیں اور مین وائل جو گیم ڈالی گئی ہے مقصود نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے اور پھر آپ کے سامنے ہیں کہ نظر ثانی کی اپیل آئے گی یہ لوگ پھر بعد میں کہیں گے کہ دیکھیں معاملہ تو اب سبرین گوڑ پاکستان میں چلا گیا ہے تو ہم اس کے اوپر کس طرح عمل درامت کروائیں جب تک سبرین گوڑ پاکستان سے فیصلہ کوئی نہیں ہوتا ہم اس کے اوپر عمل درامت نہیں کروا سکتے ورزی آج کے شو تھا ہمارا اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے کا چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں مجھے اجازت دیجئے اللہ نکھے بات